اچھا آسلہ پیش آتا ہے بہت زیادہ حالت روزہ میں احادیث بیان کرنے کا ابھی آپ نے دیکھا کہ نفیسہ خاتون کے حوالے سے میں نے پیغمبر کے دو خواب جو نقل کی تو میں نے بڑے اگرچہ کسی جگہ پڑے تھے وہاں حوالہ نہیں تھا میں نے دھونڈ کی پوچھا آج حدیث یہ والی چیز پیغمبر کا بہرحال کی پیغمبر نے یہ فرمایا خواب میں آ کر ہی چاہ کیوں نہ فرمایا تو دھونڈ کے حوالے جب ہی میں نے اس کے اندر حوالے جو پیش کیے تھے کہ منتخبت تواریخ سم اللہ عاشم قرآسانی نے یہ خواب نقل کیا ہے اور ام الونین کتاب سیدہ حسن شیرازی کی انہوں نے کہا تھا کہ نفیسہ خاتون کے لیے نظر والا جو مسئلہ ہے تو اگر آپ کو پتا نہ ہو کسی چیز کے متعلق اور کوئی حدیث نقل کرنا چاہیں آپ کے وقت بہت سے آتی ہیں ایس ایم ایس کے اوپر آگئی حدیث اور آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ حدیث تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے بھی وہ روایت ہو جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو یا جس عالم سے سننی ہو اس کا ریفرنس سے بیان کی جائے ہاں اگر کسی کو بالکل سو فیصد پتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے ایسے ہی پائی جاتی ہے تو کوئی ریفرنس وغیرہ دینا ضروری نہیں مثلا حدیث من گنتو مولا ہو فہاز علیون مولا والی حدیث آپ کو علمی طور پر صحیح طریقہ سے پتا ہے اس میں کوئی حفالہ اور ریفرنس نہ بھی دیں تو حرج نہیں روضہ صحیح لیکن کوئی ایسی حدیث آپ نقل کرنے جا رہے ہیں جس کی متعلق آپ کو پتا نہیں بہت سارے فلسفیوں قول امیر الممنین سے منصوب کیا جا رہے ہیں کون کون سے دن اور رات پندرہ بیس کم سے کم ایسے سوالات مدرسے کے پاس آتے ہیں کہ جو حدیثیں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں اور کسی نے کسی امام کا نام لگا کر اور مجہول الحال کتابیں جس کا نہ نام سنا نہ ان کے مصنف کا نام سنا اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے مثلا بیہار و ننوار جلد نمبر 87 فلان اب کون جا کے چیک کر رہے ہیں کون جا کے چیک نہیں کر رہے ہیں وہ ان حدیثوں کا وجود بھی نہیں ہے اور اس طرح سے بڑی تعداد میں حدیثیں پھیلائے جا رہی ہیں تو اگر آپ کو پتا نہ ہو تو آپ ریفرنس کے ساتھ بیان کریں کتاب کا نام لیں عالم کا نام لیں تو پھر آپ بیان کر سکتی ہیں اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث تو بالکل صحیح پتا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہوتا اور ہم غلطی سے نام لے لیتے ہیں کسی اور امام مثلا چھٹے امام کی حدیث ہے ہم نے آٹھویں امام سے منصوب کر دی خالق سہمی میں تو ہم اجتہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جان بوجھ کر اگر آپ نے ایک حدیث ایک امام سے ہے اور دوسرے امام سے جان بوجھ کے منصوب کر دی تو تو احتیاط واجبی کے روزہ باطل ہے لیکن بھولے سے ایسا ہوا آپ کو بعد میں پتا چلا ارے یہ تو میں نے کہہ دیا کہ امیر المومنی نے فرمایا یہ تو رضو اللہ خدا نے فرمایا تھا ارے یہ تو مثلا امام امام حسین علیہ السلام کا قول ہے میں نے جو چھٹے امام سے منصوب کر دیا تو حدیث ہی بیان کی ہے لیکن غلط امام سے یا معصوم سے منصوب کر دی تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ جان بوجھ کے ایسا کیا ہو جان بوجھ کے اچھا بہت سے لوگ اس میں دلیل بھی لے کر آتے ہیں کہ وہ تو سارے کے سارے ہی محمد ہیں اولونا محمد اور آخر محمد وعوسطونا محمد وکلونا محمد ترد دیجئے محمد تو بھولے سے ایسا ہو جائے تو روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح بیان کی ہے معصوم بھی صحیح بیان کی ہے لیکن راوی غلط بیان کر دیا زرارہ سے بیان کرنا تھا اور مثلا آپ نے محمد ابن مسلم سے روایت بیان کر دی مفصل ابن عمر کی روایت تھی اور مثلا علی ابن یقتین کا نام لے لیا یعنی کوئی بھی راوی کے نام میں اگر گڑھ بڑھ ہو جائے جبکہ حدیث صحیح بیان کی ہے اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا البتہ یعنی احتیاط کرنی چاہیے احتیاط ایک عالم تھے کہ انہوں نے آیت اللہ بحجت سے آ کر کہا کہ میں رمضان کے دنوں میں درس نہیں دیتا ہوں رات میں درس دیتا ہوں انہوں نے کہا کیوں اس کی کیا وجہ ہے کہلنے کے وجہ اس کی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ یہ روزے ایسی حدیث بیان ہو جائے تو اتمنان نہیں ہوتا تو آقا بحجت نے کہا کہ اچھا رات کے وقت جب آپ درس دیتے ہیں تو آپ کو اتمنان ہو جاتا ہے مقصد ہے کہ ان کو ٹوکا کہ آپ کو یہ احتیاط رات میں بھی کرنی چاہیے اور دن میں بھی کرنی چاہیے کہ حدیث آپ صحیح بیان کریں یہ کیا بات ہوئی کہ روزے کی حالت میں بیان نہیں کریں گے اس میں تو یہ احتیاط کرلیں گے روزہ بچانے کے لئے لیکن جب غروب ہفتہ کے بعد اگر بیان کریں تو پھر حدیث کو بیان کرنے میں زیادہ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ایسا نہیں دونوں میں ایسی احتیاط ہونی چاہیے تو بہرحال یہ کہ اگر راوی غلط بیان ہو جائے تو اس سے فرق نہیں بڑھتا روزے پر لیل بہتا حدیث کو صحیح طور پر بیان کرنا چاہیے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کسی چیز کے بارے میں اس کو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ واقعی قول خدا ہے قول پیغمبر ہے یا مثلا قول امام معصوم ہے اور وہ اس نے منصوب کر دیا ان سے وہ قول بعد میں پتہ چلا کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی یہ ان کا قول نہیں ہے یعنی اس کو شروع میں یقین دائیں کہ انہی کا قول ہے لیکن بعد میں پتہ چلیں ارے یہ تو ان کا قول ہی نہیں تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں کبھی ہم نے آیت کو غلط تلفز کے ساتھ پڑھ دیا آیت کا کوئی ایک ٹکڑا بیچ میں سے رہ گیا پڑھنے سے بھول گئے مس کر دیا یا دو ٹکڑے الگ الگ آیت کے آپ اس میں ملا دیا ہمیں یاد نہیں رہا جبکہ وہ الگ الگ آیات تھی یا کسی حدیث کو غلطی سے بھولے سے غلط تلفز کے ساتھ پڑھ دیا اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا البتہ ظاہر کوشش ہی کرنی چاہیے قرآن و حدیث کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھا جائے بہت سے لوگ اس وجہ سے تلاوت قرآن نہیں کر رہے نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حالت روزہ میں ہمیں پڑھنے میں ہمیں صحیح طرح سے آتا نہیں ہے قرآن پڑھنا تو کہیں غلطی نہ ہو جائے تو تلاوت قرآن کر ہی نہیں رہے دیکھیں ایک بات اور اس میں بتا دی جائے بیچ میں کہ ویسے تو تلاوت قرآن میں تفکر اور تدبر کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان بس پڑھتا چلا جا رہا ہے اور نہ تفکر اور تدبر نہ کرے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ہے حکم زیادہ تر غیر رمضان کے لئے رمضان میں کسرت تلاوت جو ہے یہ مطلوب ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں چاہے فیلحال اتنا وقت آپ کو نہ مل رہا ہو جب بھی آپ ملتا ہے نا کہ امام کمینی دس قرآن ختم کر لیا کرتے تھے جب نجف میں تھے تو رمضان میں دس قرآن ختم کرتے تھے اور ابھی نفیسہ خاتھ ان کو آپ نے سنا کہ جو ہے نا دو دن میں ایک قرآن اس لحاظ سے ختم ہو جاتا تھا ان کا تو ایک اس لحاظ سے دیکھیں تو پندرہ قرآن ان کے رمضان کے اندر ہی بنتے ہوں گے کتنی روایات ملتی ہیں آئے میں معصومین کی کتنی ان کے اصحاب کی ملتی ہیں کہ کسرت کے ساتھ دس دس کے قریب جو ہے قرآن ختم کیا کرتے تو جب انسان اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یعنی قرآن پڑھ رہا ہوگا تلاوت کر رہا ہوگا تو تفکر و تدبر کا وقت تو نہیں ہوگا اس کے پاس لوگ کہتے ہیں بھئی ایک آیت ہی پڑھیں لیکن تفکر کر کے پڑھیں نہیں رمضان میں کسرت تلاوت کا ثواب غیر رمضان کی نزبت زیادہ ہے اس میں مطلوب یہ ہے کہ آپ تلاوت کسرت کے ساتھ پڑھیں وجہ اس کی ہے کہ ایک آیت کو پڑھنے کا غیر رمضان میں پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے تو پہران لوگ اس وجہ سے تلفز ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہم تلاوت قرآن ہی نہیں کر رہے ہیں پورے مہینے ایک بہت بڑی چاہے کچھ غلطیوں کے ساتھ ہو تلفز کی لیکن تلاوت قرآن کوشش کریں کہ جلد سے جلد سے بڑی محرومی ہے لوگ بار بار سوال آکے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ترجمہ قرآن اگر ہم پڑھنے تو کیا یہ وہی ثواب دلوا دے گا تو یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ترجمہ قرآن پڑھنا تلاوت قرآن میں شمار نہیں ہوتا وہ ترجمہ قرآن ہے ترجمہ قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے تلاوت قرآن کرنے کا الگ ثواب ہے تفکر کرنے کا ثواب الگ ہے قرآن پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے ان سب کو جمع کر لیے جائے تو سونے پر سوہاگا ہو جاتا ہے اور یہ ورنہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں ساری تو اگر کوئی شخص صرف ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے صرف ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنا آتا ہی نہیں تو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھی بہت بڑی محرومی ہوگی اگر کوئی شخص صحیح طور پر قرآن کو سیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہاں جا کر اپنی اس کو بڑھ کے میں کتنے بڑے مقام کو حاصل کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا اور قرآن کو لفظی طور پر پڑھنا بھی نہ سیکھا تو بڑی ایک پریشان کن صورتحال سے اس کو نمٹنا ہوگا وہاں جائے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں لاعلمی میں یا غلط فہمی میں بلکہ جانبوچ کے بھی ہمیں پتا نہیں تھا ہم نے ایسی اندازے سے بتا دی غلط فقہ ہی مسئلہ بتا دی تو اگرچہ اس سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آپ وہ غلط مسئلہ بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ رسول نے فرمایا ہے ایسا نسبت بھی دے دیں اس کو یہ امام معصوم نے کہا ہے جبکہ ایسا نہیں کہا ہے انہوں نے اس صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے البتہ غلط فقہی مسئلہ بتانا یہ بھی حرام ہے یا اندازے سے تکے لگاتے ہوئے فقہی مسئلہ بتانا یہ بھی جائز نہیں جب آپ کو نہیں پتا تو آپ باتے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا ہے تو اس میں ہر ایک کے اندر چھلانگ لگانے کیا ضرورت ہے کہ غلط مسئلہ کسی کو بتا دیا جائے لیکن بہرالاگر کسی کو غلط فقہی مسئلہ بتا دیا جائے خواہ جانبوچ کے ہی غلط بتائے جائے وہ الگ گناہ ضرور ملے گا کہ کیوں غلط مسئلہ بتایا لیکن اس کے روزہ باطل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی زور لگانے کے لیے بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ رسول نے فرمایا امام نے کہا پھر اس صورت میں باطل ہوتا ہے لیکن غلط فتوہ بتانے سے روزہ باطل نہیں ہوگا